اور وزیر سنت حماد ازر کے مطابق گزشتہ گیارہ دنوں میں چینی کی قیمت میں بارہ روپے فی کلو تک کمی ہوئی ہے کیا کراچی کے عوام کو چینی سستے داموں مل رہی ہے یا نہیں یہ جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لی سلمان آگاہ کیجئے گا کراچی میں چینی کی قیمتیں کیا ہیں عجیب بلکل وفاقی وزیر سنت کے مطابق چینی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے گیارہ دن میں چینی کی قیمتوں میں ٹھیک تھا کمی آئی ہے لیکن جو مارکٹیں ہیں وہاں پہ کمی نہیں دیکھی جاری وزیر سنت کے متسنت کے مطابق یہ یوٹیلیٹی سٹورت ہیں وہاں پہ اٹھ سٹھ روپے فی کلو چینی فروغ کی جاری ہے جبکہ اس وقت ہم شاب الدین مارکٹ میں موجود ہیں یہاں پہ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کلو جو ہے وہ چینی فروغ تو رہی ہے چینی فروغ تو رہی ہے اٹھاسی روپے ایٹی ایٹ پر کے جی کہتے ہیں کہ ابھی وفاق نے جو نے ریٹ کم کر دیا ہے لیکن یہ کہ سین حکومت نے ابھی ریٹ کم نہیں کر آئے تو اس کی وجہ سے ابھی پریشانی ہو رہی ہے تو ابھی جو وفاق نے ریٹ دیا ہوا ہے چینی کا ستہ روپے دیا ہے لیکن ابھی سین حکومت سے اس کا ریٹ یہاں پر نہیں آیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں کو واپس جو ہے وہ پچاس ساٹھ روپے تک لائے جائے فالی طور کے پر کیونکہ دوسری چیزوں کے اندر بھی ان کی قیمتوں کے اندر بھی کافی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے گزارہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا دکانداروں کا ابھی یہی کہنا ہے کہ جب چینی کا ریٹ بڑھتا ہے تو جو عوام ہیں ان سے بحث و مباہثہ کے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ سستی چینی دو لیکن جو دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ پیچھے سے جب چینی مہنگی آئے گی چینی سستی نہیں ہوئی بہت شکریہ سلمان سلیم آپ کا اور وزیر سنت حماد عزر کے مطابق گزشتہ گیارہ دنوں میں چینی کی قیمت میں بارہ روپے فی کلو تک کمی ہوئی ہے کیا کراچی کے عوام کو چینی سستے داموں مل رہی ہے یا نہیں یہ جانیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لی سلمان آگاہ کیجئے گا کراچی میں چینی کی قیمتیں کیا ہیں ہم بلکل وفاقی وزیر سنت کے مطابق چینی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے گیارہ دن میں چینی کی قیمتوں میں ٹھیک تھا کمی آئی ہے لیکن جو مارکٹیں ہیں وہاں پہ کمی نہیں دیکھی جاری وزیر سنت کے مطابق یہ یوٹیلیٹی سٹورت ہیں وہاں پہ اٹھاٹ روپے فی کلو چینی فروغ کی جاری ہے جبکہ اس وقت ہم شاب الدین مارکٹ میں موجود ہیں یہاں پہ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح کلو چینی فروغ تو رہی ہے چینی فروغ تو رہی ہے اٹھاسی روپے ایٹی ایٹ پر کے جی کہتے ہیں کہ وفاق نے ریٹ کم کر دیا ہے لیکن یہ کہ سین حکومت نے بھی ریٹ کم نہیں کر آئے تو اس کی وجہ سے ابھی پریشانی ہو رہی ہے تو ابھی جو وفاق نے ریٹ دیا ہوا ہے چینی کا ستہ روپے دیا ہے لیکن ابھی سین حکومت سے اس کا ریٹ یہاں پر نہیں آیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں کو واپس جو ہے وہ پچاس ساٹھ روپے تک لائے جائے فوری طور کے پر کیونکہ دوسری چیزوں کے اندر بھی ان کی قیمتوں کے اندر بھی کافی جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے گزارہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب چینی کا ریٹ بڑھتا ہے تو جو عوام ہیں ان سے بحث و مباعثہ کے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ سستی چینی دو لیکن جو دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ پیچھے سے جب چینی مہنگی آئے گی تو ہم بھی اسی ریٹ کے بڑھ جو ہے وہ فروغ کریں گے جی چینی سستینی ہوئی بہت شکریہ سلمان سلیم آپ کا